اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں ابھی تک کی کلاسز آپ نے دیکھی ہے آپ کو پسند آئی اچھی بات ہے اور بار بار جس طرح کمنٹ آ رہے ہیں سب سے زیادہ کمنٹ یہی تھے کہ سرک کونٹیٹی بڑھائی ہے تو میں پہلی بار بھی جواب دیا تھا آج یہی جواب واپس دے دیتا ہوں کہ جیسے جیسے ٹاپک ہوں گے ویسے ویسے کونٹیٹ کی تعداد گھرتی بڑھتی رہے گی ابھی صرف ایک سنگل شیئر کے اوپر بن رہے ہیں اس لیند پہ سوال کم ہی بنیں گے جب ہم دو دو چارچر شیئروں کو دو دو چارچر ٹاپک کو ایک ساتھ مرج کر کے ملا کر پڑھائیں گے تب انشاءاللہ کوششنز کے زیادہ کم سے کم پچاس پچاس رکھنے کی میری کوشش رہے گی پلہ حال آپ اسی کلاس کو انجوئے کریں آرام سے دیکھیں اور جیسا کی یہ جو کلاس آپ کے سامنے ڈالی جا رہی ہے میں ایک دن پہلے اس کو میں یوٹیوب پہ ڈال دیتا ہوں آپ چینل پہ دیکھ لیا کریں کہ کیا نوٹیفیکشن ہے کون سی کلاس کے لانا والی آپ چاہیں تو پائل ایسز کے تیاری کر سکتے ہیں جتنے زیادہ ویوز آ رہے ہیں اتنے لائک نہیں آ رہے ہیں اگر آپ کلاس کو دیکھ لیتے ہیں پر پتہ نہیں لائک کیوں نہیں کرتے پتہ نہیں کلاس کو کیوں پسند نہیں کرتے کمنٹ بھی کرتے ہیں اور جتنے ویو آ رہے ہیں بہت ہی کم ہے اگر اسی طرح کا ریشو چلتا رہا تو ہو سکتا ہے مجھے واپس ہی کلاس بند کرنی پڑ جائیں تو آپ کوشش کریں اگر آپ کو کلاس پسند آ رہی ہے تو آپ اس ویڈیو کے لنک کو جو جو بھی اردو کے گروپ ہیں وارس اپ گروپ ہیں ٹیلی گرام گروپ ہیں تو پلیز آپ اس میں شیئر ضرور کریں اس سے تاکہ مجھے حسلہ ملتا رہے اور میں آپ کے لیے بڑیا سے بڑیا کانٹنٹ پروائیڈ کرتا رہوں اور بھی کچھ سجیشن ہے تو پلیز آپ مجھے سجیشن دیتے رہے کمنٹ باکس میں انچاللہ کوشش کی جائے گی ان پر بھی دھیان دینے کی فرسٹ ریڈ کی اور دوسری ادرس اگزام کے بہت سارے کمنٹ آتے رہتے ہیں تو اب ان پر بیچار چل رہا ہے جیسے جیسے ایک ایک کر کے کام سلٹے گا ایک ایک کر کے ایک ایک سیریز ختم ہو جاتی ہے جب یہ چلنے لگ جائے گی کنٹینئو اس کے بعد میں ان کلاسز پر بھی دھیان دینے کی کوشش کروں گا چلیے باتوں کا سلسلہ ہی ختم کرتے ہیں چلتے آج کے سوال کی جانب سوال نمبر ایک مومن کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی اٹھارہ سو اسویم دہلی میں اٹھارہ سو بابن لکھنو میں اٹھارہ سو نتر اکبر آباد میں یا سترہ سو ستیان میں فیض آباد میں اس کا صحیح جواب ہے دوستو اٹھارہ سو ایسوی دہلی مومن کی پیدائش کب ہوئی تھی اٹھارہ سو ایسوی میں دہلی مومن تھی اگلا سوال دیکھیں سوال نمبر دو سوال نمبر دو کس شعر نے اپنے تخلص کو شعر کا جز بنا کر پیش کیا یہی سوال گمافرہ کر بھی پوچھا جاتا ہے اگزامر بہت زیادہ بار یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ کس شعر نے اپنے تخلص کو شعر کا جز بنا کر پیش کیا ہے کس شعر نے اپنے شعری میں اپنے تخلص کو معنی خیز انداز میں پیش کیا ہے کس شعر نے اپنے تخلص کو خاص اہمیت دے کر پیش کیا ہے یعنی کسی طرح گمافرہ کر اس سوال بار 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 پوچھا گیا ہے تو چونکہ آپ کو پتا ہے کلاس مومن کی ہے اس لئے آپ کو اس کا ڈائریکٹ آنسر پتا ہوگا کہ غالب زوق میر اور مومن میں اس کا صحیح جواب کیا ہوگا مومن ہوگا مومن اپنے تخلص کو بہت زیادہ معنی خیز انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور بہت تو اس کو حسن مقتع بھی کہتے ہیں اگلا سوال دیکھیں سوال نمبر تین مومن کس علوم و فنون میں مہارت نہیں رکھتے تھے میں یہ بات پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں ورڈ نہیں کو آپ دھیان سے ایک بار دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے نہیں علم نجوم اور حکمت شترانج اور ریاضی تب اور منتق تیراندازی اور گھڑ ساواری آپ یوں سمجھ لیجئے ان کو میتھ سے بہت لگاو تھا کسے لگاو تھا میتھ 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 یعنی گنیت تو جس کام میں میتھ شامل ہوتی ہے گنیت شامل ہوتی ہے وہ سبھی چیزیں انہوں نے ان سبھی میں ان کو اٹریسٹ آب بہت جا علم نجوم کا مطلب بتا ہے جوتش ویدیا حکمت بنا ہے حکیم سے حکمت کہتا ہے ڈاکٹری کو یہ ان کا خاندانی پیشا تھا شترانج ان کو پسند تھی شترانج میں مہارت تھی ریاضی میں مہارت تھی تب ڈاکٹری میں مہارت تھی اور منتق ترک شاسر وغرہ میں ان کو کافی مہارت تھی تیراندازی اور گھڑ ساواری میں ان کو مہارت آسل نہیں تھی اور ہوگی تو پتا نہیں کیونکہ اس کے ڈیٹیل کھیں اس کا کئی پہ کوئی بھی بیورہ نہیں ہے اس کا صحیح جواب دوستوں ڈی کیا ہے تیراندازی اور گھڑ ساواری میں ان کو مہارت نہیں تھی سوال نمبر چار زیل میں مومن کا لقب نہیں ہے عشقیہ شاعر مکر شاعرانہ شاعر حقیقی یا عشقیہ شاعری کا امام عشقیہ شاعری بہت لکھی ہے مکر شاعرانہ بھی ان کو کہا جاتا ہے عشقیہ شاعری کا امام بھی انہی کو کہا جاتا ہے اس کا صحیح جواب ہے شاعر حقیقی ان کے شاعری جو ہے حقیقت سے نہیں بلکہ مجازی تھی ان کو خدا سے نہیں بلکہ ایک محبوبہ سے محبت تھی اور اسی محبوبہ کی محبت میں انہوں نے سب سے زیادہ کیا لکھی ہے غزلیں لکھی ہے ان کا عشق عشق حقیقی نہیں بلکہ عشق مجازی تھا یہ ان کا لقب نہیں ہے اگلی سوال دیکھیں سوال نمبر پانچ مومن کہا مومن نے شعر و شاعری کو کس کے لیے چُنا ہر انسان شر و شاعری کو چُنتا ہے الگ الگ وجہ سے ان کا چُنا کیوں تھا پیشہ بنانے کے لیے پیشہ و ای ہیں بزنس کے لیے وقت کاٹنے کے لیے ان ٹائم پاس کے لیے شاک کے لیے یا نام اور مرتبے کے لیے رتبہ حاصل کرنے کے لیے مومن نے شر و شاعری کو چُنا صرف اور صرف اپنا شاک پورا کرنے کے لیے ان کو شر و شاعری کا شاک تھا ان کو انٹرست تھا پیسہ کمانے کے لیے پیشہ بنانے کے لیے بلکل بھی انہوں نے نہیں چنا تھا یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کس شعر نے شیرو شیری کو پیشہ نہیں بنایا تھا وہ کون تھے؟ مومن تھے مومن اس کے کوئی پیسہ ٹیکر نہیں لیتے تھے اور نہ ہی یہ کسی دربار اگرہ میں جاتے تھے یہ پیسہ کمانے کے نیت سے غرص کام نہیں کرتے تھے ان کا شوق تھا ہے سوال نمبر چھے دور ہے غالب میں یعنی غالب کے دور میں غالب کے ٹائم میں غالب کے بعد دوسرے اہم غزل گو شاعر کون ہے؟ غالب کے بعد دوسرے اہم غزل گو صرف غزل کہنے والے صرف غزل گو شاعر کون ہے؟ شاہ زفر مومن شاہ نسیر یا زاک یہ آپ کو پتہ یہ ہے کلاس سر رہی ہے مومن کی تو آپ اس کا آنسر آرام سے دے پائیں گے اس کا جواب ہے مومن لیکن اگر کلاس نہیں ہوتی یا کلاس مکس میں ہوتی یا اور آورال کوششن ایک ساتھ پوچھے جاتے تو مومن آپ آنسر دینے میں تھوڑا اٹک جاتے جو کلاس چل رہی ہے تو پتے ہوگا آپ کو غالب بہت اچھے غزل گو شاعر تھے اور غالب کے بعد سب سے اہم غزل گو شاعر کون تھے؟ مومن تھے شاہ زفر بہت دوسرہ زفر تھے انہوں نے بھی غزل نے لکھی ہے شاہ نسیر یہ مومن کے استاد تھے اور زاک استاد زاک بھی تھے غالب کے دور میں بہت امدہ اور بہت بڑے شاعر تھے لیکن ان کو قصیدہ گو کی ایسے ایسے جانا جاتا ہے نہ کہ غزل گو کی ایسے ایسے سوال نمبر ساتھ مومن گھا مومن کا خاندہ نے پیشا کیا تھا؟ سپاہ گری، غزل گوئی، غزل گوئی، علم نجوم یا حکمت کس نے کمنٹ کیا تھا مجھے کہ آپ غزل کو غزل کیوں پڑھتے ہو غزل کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ٹھیک ہے غزل بھی بڑھ لیں گے انشاءاللہ آگے سے دھیان رکھیں گے تو ان کا خاندہ نے پیشا تھا حکمت حکمت یعنی ڈاکٹری ان کے گھر والے سبھی کیا کرتے تھے؟ حکمت کا کام کرتے تھے ڈاکٹری پیشا اپناتے تھے حکیم تھے سارے سوال نمبرہ کس کالج میں مومن کو فارسی پڑھانے کی پیشکش کی گئی تھی؟ فارسی پڑھانے کے لیے بلائے گیا تھا الہاباد میور کالج علیگر کالج ڈلی کالج یا لکھنو یونیورسٹی اس کا صحیح جواب ہے دوستو ڈلی میں رہتے ہیں تھے تو ڈلی کالج میں بلائے گا بارکے کرنے جائیں گے ڈلی کالج میں فارسی پڑھانے کے لیے مرزہ غالب کو بھی بلائے گیا تھا یہ بھی سوال آپ یاد رکھئے گا اس کا صحیح جواب ہے ڈلی کالج سوال نمبر نو زیل میں مومن کھا مومن کی شاعری کا اہم وصف نہیں ہے وصف وششتہ نہیں ہے کیا نہیں ہے عشقیہ مضامین معاملہ بندی حسن مکتہ یا حسن مطلع عشقیہ مضامین یہ شامل کرتے تھے ان کے ساری گزلیں عشقیہ ہوتی تھی معاملہ بندی معاملے کو سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو کہانی گروپ میں پیش کرنا اس طرح بھی چیزوں کو معاملہ بندی پیش کرنا یہ بھی ان کا شامل تھا حسن مکتہ اپنے تخلص کو بہت ہی معنی خیز انداز میں استعمال کرنا ان کا کام تھا حسن مکتہ کہلاتا ہے ایک کیا نہیں ہوتا حسن مطلع کچھ بھی نہیں ہوتا حسن مطلع ان کا وششتہ وصف نہیں ہے سوال نمبر دس دیکھو یہ سوال جو میں نے لکھا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے اس وقت کلاس رلی مومن کی کہ مومن کی کلاس رلی تو سارے جواب مومن ہی ہوں گے لیکن اگزام الٹا پوجا جا سکتا ہے اس کیا مزامین کس شاعر کی کس شاعر کا وصف رہا ہے تو آپ کو جواب دینا ہے مومن معاملہ بندی یا حسن مقطع کس شاعر کا وصف رہا ہے تو جواب آئے گا مومن اگزام میں سوال ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے تو آپ کو دونوں ہی طریقے آپ کو یاد رکھنے ہیں سوال نمبر دس مومن نے شاعری میں کس کی شاگردی اختیار کی استاد زوک کی مرزہ غالب کی شاہ نصیر کی یا بدردین جمالی کی اس کا صحیح جواب ہے دوستو شاہ نصیر کی انہوں نے کیا کی تھی شاگردی اختیار کی تھی سوال نمبر گیارہ مومن کو مقر شاعرانہ نام کس نے دیا عبدالسلام ندوی زیاء زیاء الدین بدائیونی رشید احمد صدیقی یا قلیب الدین احمد مقر شاعرانہ نام دیا تھا دوستو زیاء الدین بدائیونی نے ایک فانی بدائیونی بھی ہیں ٹھیک ہے مومن کے اجداد کا تعلق کہاں سے تھا اجداد کہتے ہیں دادا پر دادا باب 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 دادا کا تعلق کہاں سے تھا دہلی سے کشمیر سے ایران سے یا حجاز سے کہیں جگہ لکھا آتا ہے آباؤ اجداد تو اجداد بھی لکھ سکتے ہیں آباؤ اجداد بھی لکھ سکتے ہیں ان کا تعلق تھا دوستو کشمیر سے کس سے تھا کشمیر سے تھا سوال نمبر تیرہ مومن خان مومن کا نام کس نے رکھا تھا ان کے والد حکیم غلام نبی خان نے دادا حکیم نامدار خان نے دادا کے بھائی حکیم کامدار خان نے یا والد کے مرشد شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اب سوال یہاں پہ چار بن رہے ہیں آپ کو ایک سوال میری چاروں سوال یاد رکھنے ہیں سوال پوچھا جائے سکتا ہے مومن کے والد کا نام کیا تھا تو بتانا ہے غلام نبی خان مومن کے دادا کا نام کیا تھا تو بتانا ہے حکیم نامدار خان اور دادا کے بھائی کا نام تو کم ہی پوچھا جاتا ہے ان کا نام کامدار خان تھا نامدار کامدار دو بھائی تھے لیکن ان کا نام رکھا تھا ان کے والد کے مرشد مومن کے والد تھے حکیم غلام نبی ان کے مرشد تھے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے مرشد تھے ان کے مرید تھے انہوں نے ان کا نام مومن خواہ مومن رکھا تھا جبکہ مومن کا گھر والوں نے نام کیا رکھا تھا حبیب اللہ کیا رکھا تھا حبیب اللہ اگلے سوال دیکھیں سوال نمبر چودہ مومن کو ایک پردہ نشین سے پردہ نشین سے عشق ہو گیا تھا جو کی تخلص رکھتی تھی ایک پردہ نشین عورت سے کیا ہو گیا تھا عشق ہو گیا تھا وہ بھی شروع شائر کا شگف رکھتی تھی اور وہ تخلص رکھتی تھی آئیشہ تمنہ ہجاب یا گلاب ان کا تخلص تھا ہجاب کیا تھا ہجاب سوال نمبر پندرہ راجہ عجید سنگھ نے مومن کو تحفے میں کیا دیا تھا گھوڑا شیر ہاتھی یا اونٹ یہ تحفے میں دیا تھا یہ بھی پختہ نہیں ہو پایا پر آپ کو دھیان رکھنا ہے راجہ عجید سنگھ نے مومن کو دیا تھا کیا دیا تھا گھوڑا شیر ہاتھی یا اونٹ ان کو دیا تھا ہاتھی کیا دیا تھا دوستو ہاتھی دیا تھا سوال نمبر سولہ مومن نے کل کتنے قصائد اور مسنویاں لکھی ہے آپ سے لگ لگ سوال بھی پوچھے جا سکتے تھے مومن نے کل کتنے قصیدے لکھے ہیں مومن نے کل کتنے مسنویاں لکھی ہے چھے قصیدے بارہ مسنویاں بارہ قصیدے بارہ مسنویاں نو قصیدے اور بارہ مسنویاں بارہ قصیدے نو مسنویان کیسے بھی کنفیوز ہو سکتے ہو پر صحیح جواب اس کا ہے نو قصیدے اور بارہ مسنویان مومن نے نو قصیدے بھی لکھے ہیں اور بارہ مسنویان بھی لکھے ہیں اب ان کے نام کیا کہہ ہیں وہ آپ کو میری ڈیٹیلڈ والی کلاس میں جا کر دیکھنے ہوں گے یہاں پر نام لگانا منشن پوسیبل نہیں ہے سوال نمبر سترہ اگر میرے سامنے تمام متقدمین شعرہ کا کلام رکھ دیا جائے تو میں بلا تعمل کہہ دوں گا کی مومن کا کلام چھوڑ کر سب اٹھا لو کس کا کال ہے مرزا غالب کا نیاز فتح پوری کا عبدالسلام ندوی کا یا شاہ نصیر کا اس کا صحیح جواب ہے دوستو نیاز فتح پوری کا یہ کیا ہے کال ہے سوال نمبر اٹھارہ شب جو مسجد میں جا فسے مومن رات کارٹی خدا خدا کر کے اس شعر میں مومن نے کون سی سنعت کا استعمال کیا ہے سنت تلمیح سنت تذات سنت ایہام یا سنت مبالغہ سنت تلمیح وہ ہوتی ہے جس میں کسی قرآنی قصے یا پرانے قصے کے بارے میں کوئی بات ہو قصے کہانی کو لے کر جیسے اس میں نار آتی نمرود آتا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ اس طرح نام آتا ہے یوسف علیہ السلام تو وہ سب کیا ہوتے ہیں سنت تلمیح ہوتے ہیں سنت تذات میں کیا ہوتے ہیں اوپوزیٹ ورڈ ہوتے ہیں جیسے اس میں رات دن آفتہ مہتاب اس طرح ورڈ ہوتے ہیں تو سنت تذات ہو جاتے سنت مبالغہ میں ہوتے ہیں چیزوں کو بڑا چڑھا کر کہنا اتنا زیادہ بڑا چڑھا کر کہنا جیسے میں آپ کی آدمی اتنا رویا کہ میں نے دریہ بہا دیئے جو کی پوسیبل نہیں انسان رو سکتا ہے بہت زیادہ رو سکتا ہے پر اتنا نہیں رو سکتا کہ پوری دریہ بہ جائیں ایسا پوسیبل نہیں ہے اسے کہتا ہے سنت مبالغہ بہت زیادہ بڑا چڑھا کر کہنا یہاں پر ہے دوستو سنت تذات ایہام ایہام گوئی کا مطلب ہوتا ہے وہم پیدا کرنا اس شیر میں وہم پیدا کیا گیا ہے کہ شبج و مسجد میں رجعہ فسے مومن رات کاٹی خدا خدا کر کے اب خدا خدا کر کے کا مطلب ہوتا ہے جان چھوڑانے کے لیے کہ وہ خدا خدا کر کے ٹائم بڑا مشکل سے کٹا اور ایک ہوتا ہے خدا خدا کر کے اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت کر کے ٹھیک ہے خدا کا نام لے کے اس کا وظیفہ کر کے تو یہاں پر وہم پیدا کیا گیا ہے اس کا ایسا ہی جواب کیا ہے دوستو سنت ایہام سوال نمبر انیس تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا یہ کیا ہے دوستو یہ امپورٹنٹ کوششن ہے کئی بار پوچھا جا چکا ہے آگے بھی پوچھا جا سکتا ہے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا اس شیر کے بدلے میں کس شاعر نے اپنا دیوان دینے کی بات کہی تھی اس نے کہا تھا کہ ایک شیر بس تم میرے نام کر دو میرا پورا گزنوں کا دیوان تم لے جانا ابراہیم زوک نے شاہ نصیر نے مرزا غالب نے یا بہدر شاہ زفر نے کس نے کہا تھا یہ کہا تھا مرزا غالب نے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے مرزا غالب مومن کھا مومن کے بہت اچھے دوست بھی تھے اور آج کا ہمارا آخری سوال مومن کی وفات کب اور کہاں ہوئی اٹھارہ سو اسوی دہلی میں اٹھارہ سو باون دہلی میں اٹھارہ سو انتر اکبر آباد میں یا اٹھارہ سو بیلس لکھنوں میں اس کا صحیح جواب ہے اٹھارہ سو دہلی میں پیدا ہوئے تھے اٹھارہ سو باون من کی کیا ہوگئی تھی دوستو وفات ہوگئی تھی دہلی میں پیدا ہوگئے تھے اور دہلی میں ان کی کیا ہوگئی تھی وفات ہوگئی تھی امید کرتا ہوں دوستو آج کی کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی کوشش کریں گے سوالوں کی تعداد اور بڑھانے کی لیکن جب تک تعداد بڑھتی ہے جب تک کلاسز مرز ہوتی ہے اور زیادہ سوال بنانے کی کوشش کی جاتی ہے بہت سارے سوال رائطہ بنا کر پیش کرنا اس اچھا ہے آپ کو کریم کریم اچھے سچے سوال پروائیڈ کرائے جائیں کلاس سوڑی چھوٹی ہو پر آپ کا ٹائم زیادہ ویسٹ نہیں ہو اور بھی آپ کے کوئی سجیشن ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میں ملتا ہوں آپ کو نیکس کلاس میں بہت جلت تب تک خوش رہی آباد رہی خدا حافظ